چاند کا تعیون کیسے ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ یہ صرف رمضان کا تو مسئلہ نہیں ہے ہر مہینے کی پہلی کا مسئلہ آتا ہے کہ یہ پہلی کیسے ثابت ہو لیکن کیونکہ باقتی مہینوں میں اتنے زیادہ واجبات کی بات نہیں آتی ہے تو اس لیے اتنا زیادہ اس کے اوپر توجہ نہیں ہوتی ہے مثلا ربیل اول کی پہلی آگے پیچھے ہو بھی جائے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا صرف وہ عمال کی اتنا دعاوں کی اتنا باز چیزوں میں آتا ہے لیکن کوئی واجبات اور محرمات کی بات نہیں آتی لیکن رمضان اور شوال یہ دو مہینے ایسے ہیں کہ یہ اگر ان کی پہلی صحیح طرح سے تینا ہو تو ایک طرف واجب کا مسئلہ ہے رمضان کے شروع میں اور ایک طرف حرام کا مسئلہ ہے شوال کے شروع میں تو اس لیے زیادہ ان کو فوکس عام طور پر کیا جاتا ہے دیکھیں پہلی ثابت ہونے کے متعدد طریقے خود فقہ نے بیان کی ہیں توزیل مسائل میں بھی موجود ہیں مثلا یہ کہ آپ نے خود چاند دیکھ لیا بہت سے لوگوں کے گھروں سے نظر آ جاتے ہیں خاص طور پر اگر اوپر کے پلور پر زندگی گزار رہا ہو یا چھت پہ جا کے لوگ دیکھ لیتے ہیں تو اگر آپ نے خود اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھ لیا تو پھر کوئی گورنمنٹ اعلان کرے نہ کرے گورنمنٹ نے فرض کرے اعلان کر دی چاند نظر نہیں آیا آپ نے خود دیکھا ہے اچھا یہ ہوا بھی ہے پچھلے ایک آت دو سالوں کے اندر یہ صورتیں ہوئی بھی ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ چاند نظر نہیں آیا اور اتفاق سے بعض ایسے افراد وجود میں آ گئے جن کو میں خود پرسنلی بھی جانتا ہوں کہ کوئی جھوٹے لوگ نہیں ہیں یا انہوں نے کہا ہم نے خود دیکھا چاند تو اب کیا ہوگا کم سے کم اس شخص کے لیے جس نے اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھا ہے حکومت کا کوئی بھی اعلان ہو اس کے لیے ثابت ہو جائے گا اب دوسروں کے لیے ہوگا نہیں ہوگا وہ بات کا مسئلہ ہے اور بات میں آئے گا انشاءاللہ لیکن کم سے کم اس کے لیے جس نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لیا ہے مہینے کی پہلی ثابت ہو جائے گی اب یہ سب روزہ بھی رکھیں ثابت نہ ہونے کی وجہ سے لیکن اس کو روزہ نہیں رکھنا کیونکہ اس کی پہلی ہے اس کے لیے فرض کریں اگلا دن پہلی شوال کا دن ہے اس کے لیے روزہ ہو جائے گا حرام تو یہ تو ایک طریقہ ہے کہ انسان نے خود دیکھ لیا چاند کو اس کے لیے ثابت ہو جائے گا خود دیکھا نہیں ہے لیکن دیکھنے والوں نے خبر دی ہے اور وہ دیکھنے والے آپ کے لیے قابل اتمنان ہے یا ان کے کہنے پہ آپ کو یقین آ گیا جنہوں نے خود چاند دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے ایسے افراد آ کر آپ کو خبر دیں اور ان کے کہنے پر آپ کو یقین یا اتمنان آ جائے تو یہ آپ کے لیے چاند ثابت ہو جائے گا اچھا ان افراد کے اندر یہ ایک جماعت کا کہنا ہے تو ان میں عدالت کی بھی اتنی شرط نہیں ہے اس کے علاوہ ایک دوسرا راستہ یہ بھی ہے کہ دو عادل مرد آ کے گواہی دیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے بچہ حرط یہ کہ کوئی تردید ہوگیرا کہ اس کے مقابل میں کوئی اور گواہی نہ ہو تو یہ دو عادل مردوں کی گواہی سے بھی ثابت ہو جائے گا اب اس پہ اتمنان نہ بھی آئے دیکھیں ایک فرق ہے ایک گروہ کے کہنے میں اور دو عادلوں بلکہ دو فرق ہیں اس گروہ میں عدالت کی شرط نہیں ہے جبکہ ان میں عدالت کی شرط ہے ایک فرقی ہو گیا ایک گروہ آ کے خبر دیں اس میں اتمنان آنا ضروری ہے ان میں اتمنان کی شرط نہیں ہے اتمنان نہ بھی آئے تو دو کے کہنے سے کیونکہ یہ شرعی گواہی ہے لہذا اس کی اپنی ایک حیثیت ہے یہ آپ کے لئے ثابت ہو جائے گا تو یہ دو تین طریقے ہیں جس کے ذریعے سے انسان کے لئے چاند ثابت ہو سکتا ہے اور انسان اپنی جو بضائف ہیں ان کے مطابق عمل کر سکتا ہے